السلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیر خیریت سے ہوں اور کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو جی اس کی ریزن یہ ہے کہ کام کا برڈن ہوتا ہے اور جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم آپ کے لئے ویڈیو بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ ریال برائیڈز نہیں ہوتی ہیں موڈل ہوتی ہیں ہم ریال برائیڈز کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتے اور پھر جیسے ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہمیں ایک موڈل بلوا کے اس کے لئے ڈریس وغیرہ رینج کر کے پھر ہم آپ کے لئے ایک ویڈیو جو ہے اس کو کریئٹ کرتے ہیں اور پھر اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور تھینکس آپ کے بہت اچھے اچھے کامنٹس کے لئے لائکس کے لئے اور میں سب کے کامنٹس پڑھتی ہوں اور اس کے لئے بہت بہت تھینکس سب کا بہت شکریہ جی تو آج آپ کے لئے ایک گریڈ ڈریس پر سلور آئی میک اپ لے کر آئی ہوں جو کہ ولیما میک اپ آپ اس کو ولیما میک اپ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں ہوپ کہ آپ کو اچھا لگے گا اور سمجھ میں بھی آئے گا مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں کیونکہ کافی دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے اور جب وہ اپلوڈ ہوتا ہے تو شاید آپ سے وہ سکپ بھی ہو جاتا ہے تو بیل آئیکن جب آپ اس کو پریس کریں گے تو پھر آپ کو نوٹفکیشن جو ہے وہ مل جائے گا جی تو سب سے پہلے ہم نے آئی میک اپ سٹارٹ کیا ہے اور آئی میک اپ کے لئے ہم نے آئیس کو جو ہے کہ آئی بیس لگائی ہے آپ کے پاس جو بھی اویلیبل ہے آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں وہ لائٹ شیرڈ میں ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی کنسیلر ہے تو آپ وہ لگائیں فاؤنڈیشن کوئی لائٹ شیرڈ میں ہے وہ لگائیں یا پھر اگر آپ کے پاس سٹک بیس ہے تو آپ آئی وری شیرڈ میں جو ہے کہ کرای لاؤن کی سٹک بھی اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کو اپلائے کرنے کے بعد ہم نے جو ہے کہ ایک لائٹ براؤن شیرڈ لیا ہے جس سے ہم نے آئیس کو کونٹور کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا میڈیم براؤن شیرڈ لیا ہے جس کو ہم نے راؤن شیپ میں آئیس کی جو کریز ہے اس پہ اپلائے کیا ہے اور آئیس کے کورنر پہ اپلائے کیا ہے ہم نے وی کریئٹ نہیں کی ہے ہم نے راؤن شیپ میں اس کو اپلائے کیا ہے کورنرز بھی ہم نے اس کے راؤن ہی رکے ہیں اور ہم نے بہت اچھی طریقے سے اس کو بلینڈنگ کرنی ہے دیکھیں کہ پہلے جو ہم نے لائٹ براؤن شیرڈ لگائے تھا ہم نے ایک فلافی برش کے ساتھ اس کو لگائے تھا اور جو اب ہم میڈیم براؤن شیرڈ لگا رہے ہیں اس کو میں ایک میڈیم برش کے ساتھ اپلائے کر رہی ہوں اور اس کی بہت اچھے طریقے سے بلینڈنگ کرنی ہے بلینڈنگ جو ہے وہ مست ہے آپ کی آئی شیرڈ جو ہے آئی میکپ وہ تب ہی نیٹ ہوگا جب آپ بلینڈنگ اچھے طریقے سے کریں گے اس کے بعد میں نے ایک سمال برش کے ساتھ بلیک شیرڈ لیا ہے اور آئیس کے کارنر پہ اس کو بلینڈ کر لیا ہے بلیک شیرڈ کو تاکہ ہمیں آئیڈیا ہوگی ہم نے کارنر جو ہے وہ کہاں پہ بنانا ہے ٹھیک ہے جی آئیس کے بالکل جو آئی بال کا اینڈ ہے وہاں پہ آپ کو آئیس کا کارنر دینا ہوتا ہے اور اس کو آپ نے بالکل بلینڈڈ سا لائٹ سا ہم نے بلیک شیرڈ رکھ کر اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اور جو ہم نے پہلے آئی بیس اپلائے کی تھی جو کنسیلر اپلائے کیا تھا اس کو ہم آئی لیڈ کی اوپر جو ہے کہ کٹ کریز کریں ٹھیک ہے جی آئی لیڈ اس سے ہماری صاف ہو جائے گی اور ہم اس کے اوپر پھر اپنا جو بھی شیڈ ہوگا وہ ایزی لی اپلائے کر لیں گے اور کٹ کریز والا میکم آج کل ان ہے اور وہ بہت اچھا اور نیٹ لگتا ہے ادروائز آپ بلنڈڈ میکپ بھی کر سکتے ہیں جس میں آپ کریز کو کٹ نہیں کرتے وہ میکپ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے کریز کو کٹ کر لیا ہے ایک راؤن شیپ میں بہت اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے کرائی لون کا ایک وائٹ شیڈ لیا ہے کرائی لون کا انٹرفیرنس ہے وائٹ شیڈ میں ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے ایک ویٹ برش کے ساتھ فلیٹ ایک برش لیا ہے اس کو ہم نے ویٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے اس کے پر اپلائے کر کے آئی اس کے پر اپلائے کر لیا دیکھیں کہ یہ کتنا پگمنٹڈ ہے اور تھوڑے سے ایکسپنسف ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کا بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت ہی ایزی ٹو اپلائی ہوتے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے لگا کہ اب ہم کارنرز کو میڈیم بریش کے ساتھ یا سمال بریش کے ساتھ اس کو بلینڈ کر رہے ہیں اور اس کو ہم جو آئیز کے کارنر ہیں اس میں مکس کر لیں گے جی تو جیسے ہمارا آئی میکپ کمپلیٹ ہوگا اس کی خوبصورتیاں نکل نکل کے سامنے آتی رہے گی اور جی اب ہم کارنرز کو دوبارہ سے شیڈنگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑا سا شیڈ کم لگ رہا تھا ہم نے میڈیم براؤن شیڈ لیا ہے اور اسی میڈیم بریش کے ساتھ اس کو کارنرز پہ اور کارنرز پہ اپلائی کر لیا ہے تاکہ ہماری کارنرز تھوڑی سی جو ہے کہ پرومیننٹ ہو جائے ساری پروڈکٹس کے نیم بھی بتاتی ہوں اگر دکھا نہ بھی سکو تو میں نیم ضرور بتا دیتی ہوں دھیان سے آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی konfusion نہیں ہو جی تو اب میں نے آئی لیڈ کی اوپر ایک گلو کو اپلائی کیا ہے آپ اس کی جگہ سیلر بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم نے ایسٹی کی گلو لی ہے جسے ہم لیشز اپلائی کرتے ہیں اس کو میں نے آئی لیڈ کی اوپر جو ہے کہ فنگر سے ٹیپ ٹیپ کر کے میں نے اس کو اپلائی کر لیا ہے آپ چاہیں تو برش سے اپلائی کریں گلو کو اور اس کے بعد میں نے ایمریج کا ایک وائٹ گولڈ سپارکل ڈسٹ لیا ہے جس کا نمبر ہے سکس اس کو میں نے ایک فلفی برش سے اپلائی کر لیا یہ آپ کو بہت ہی میری مام سا لینا پڑتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ بگمنٹڈ ہے اور ایک دم سے یہ آپ کی آئی لیڈ کی اوپر جو ہے کہ وہ پھیل جاتا ہے ہم نے بھی یہی مسٹیک کی تھی جس کو ہم نے پھر ساف کر لیا اس کے بعد میں نے آئی لیڈ کی جو آؤٹر کارنر ہے آئی لیڈ کا اس پہ میں نے تھوڑا سا گلیٹر اور اپلائی کیا ہے جس کو چنکس گلیٹر کہتے ہیں اور یہ چنکس گلیٹر کا آج کل جو ہے کہ بہت زیادہ ٹرنڈ ہے اور یہ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اس لئے میں نے چنکس کو بھی اپلائی کر لیا انر سائٹ پہ ہم نے ڈسٹ کو اپلائی کیا ہے اور آؤٹر سائٹ پہ ہم نے چنکس گلیٹر کو اپلائی کیا ہے اس کے بعد میں نے کرائی لون کا کیک لائنر یوز کیا ہے جسے میں ایک لائن ڈرو کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بیس اپلائے کرنے کے بعد بھی لائنر اپلائے کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو ٹھیک ہے جی اب ہم جو ہے کہ میک اپ ریموور سے تھوڑا سا فیس کو ساف کریں گے ریموو کریں گے اور جو ہمارے فیس کے پر چنگ سیا گلٹرز ڈسٹ وغیرہ جو بھی گر گئی ہے اس کو ہم ریموو کریں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی کیونکہ ونٹر کا ویدر ہے اور سکن ڈرائے ہوتی ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی موسچرائزر لیں جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہے ہر کسی کے پاس موسچرائزر ہوتا ہے آپ اس کو اپلائے کریں فیس کے اوپر اور اچھے طریقے سے فیس کو موسچرائز کریں then آپ پرائمر اپلائے کریں میں نے بھی پرائمر یوز کیا ہے اس کے بعد پرائمر سے بھی آپ کی سکن کافی حد تک موسچرائز ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم کلر کریکٹر یوز کریں گے اورنج کلر ہم اس میں اورنج کلر کا کریکٹر یوز کریں گے کیونکہ یہ ڈارک سپارس اور ڈارک سرکلز کے لیے ہائٹ کرنے کے لیے مست ہوتا ہے اگر آپ اس پر ڈائریک بیس اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی بیس جو ہے وہ گری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے اپلائے کر کے لائٹ سا اس کو بلینڈ کر لیا ہے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا کہ وہ ریمووو ہونا شروع ہو جائے اس کو ہم تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے اس کے بعد ہم اپنی جو ہے کے بیس کو اپلائے کریں گے جی سب سے پہلے میں نے ایف ایس کرائی لون کی ایف ایس 36 کو یوز کیا ہے آکے سکن کو ایون ٹون کیا جائے اور میں نے اس کے لیے ایف ایس 36 کو لیا ہے وہ ان کی سکن ٹون سے جو ہے کہ ون ٹون ڈارک ہے اور جب بھی آپ بیس اپلائے کریں تو اگر آپ کے فیس بے کسی قسم کے بھی نشان ہیں تو آپ اپنی سکن سے ون ٹون ڈارک پہلے اپلائے کریں اور اس کے بعد اب اپنی سکن کا شیئر اپلائے کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بیس بہت ہی اچھی اور لانگ لازٹنگ ہوگی اس کے بعد میں نے ان کی سکن ٹون کا جو اپنا شیئر ہے وہ اپلائے کیا ہے وہ ہے ایف ایس 45 ایف ایس 45 کو اپلائے کیا ہے میں نے ان کے پورے فیس پہ اپلائے کر لیا ہے آپ کہیں گے کہ ہر ویڈیو میں ایک ہی بیس اپلائے کرتے ہیں دیکھیں جو میں یوز کرتی ہوں جو مجھے پسند ہے جو لانگ لازٹنگ ہے ٹھیک ہے وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بلکل ہونس ویڈیو میں بناتی ہوں آپ سے کچھ بھی ہائیڈ نہیں کرتی اور اس کے بعد جی ایف ایس 45 میں میں نے ایم ایم کا فیر جو ہے کہ فاؤنڈیشن یوز کیا ہے آپ اس کا نمبر پوچھتے رہتے ہیں اس کا نیم ہے فیر ٹھیک ہے آپ فیر کے نام سے اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کو میں نے جو ہے کہ اپلائے کیا ہے اس کے ساتھ ہی اور میں ان کو دونوں کو ایک ساتھ بلینڈ کروں گی بہت ہی سمودھ بیس بنتی ہے ان دونوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ سمودھ اور اچھی بیس بنتی ہے ٹھیک ہے جی پھر ایک بلینڈر میں نے لیا ہے اس کو میں نے ویٹ کیا ہے ویٹ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ بیس کو اپنے اندر جو ہے کہ ابزوم نہ کرے ٹھیک ہے جسٹ اس کو بلینڈ کرے پھر اس کے بعد جی میں نے اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے میں نے اس کو بیس کو جو ہے کہ اپلائی کیا ہے بہت ہی سمودلی میں نے اس کو ٹائپ کیا ہے بہت زیادہ پریس نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس کو رگڑا ہے ٹھیک ہے بلکل سمود ہاتھوں کے ساتھ میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا जو ہے کہ ٹائپ کر کے اس کو پورے فیس پر اپلائی کر لیا ہے اس کے بعد جی اب ہم یہ کنسیلر اپلائی کر رہیوں انڈر آئیز پر اور اس کے لئے میں نے ایسسنس کا کنسیلر یوز کیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ آئیوری شیڈ کی سٹیک اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو فیرٹون میں جانا ہے یا آپ کوئی بھی لائٹ شیڈ کا فاؤنڈیشن اپلائے کر سکتے ہیں اس کو بھی اسی طرح میں نے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کی بلینڈنگ کے بعد ہم نیکس ٹیپ اپنا کریں گے اور بیس اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائے فاؤنڈیشن وغیرے جو ہم نے اپلائے کی ہیں وہ ڈرائے ہو جائیں اس کے بعد ہم اپنا جو ہے کہ لوز پاوڈر اس کے اوپر اپلائے کریں گے فاؤنڈیشن کو ڈرائے ہونے کا میں نے اس لئے کہا کہ جب ہم اسی وقت اس کے اوپر پاوڈر اپلائے کریں گے تو وہ پاوڈر اس کے اوپر اگدم سے جم جائے گا ٹھیک ہے جی تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں چار سے پانچ منٹ اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر پاوڈر Seriously ہمپس کی خوش کریں جو بھی آپ easy ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد हم reapp attempting کریں گے اور اس کو sel ساتھ اور آپ tren dolcant powder nighttime kilo 9 اور اس کو دیکھیں پورے فیس پر میں نے برش سے اپلائے کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا ہے اس کو میں نے ڈسٹ آؤٹ بھی کر لیا ہے انڈر آئی بھی میں اس کو اپلائے کروں گے ایک سمال برش ساتھ کیونکہ جو انڈر آئیز کے لائن پر جاتی ہیں بیس اپلائے کرنے کی وجہ سے اس سے وہ نہیں ہوں گی اور اس کے بارے جی اب آئی بروز کی باری ہے ہم اپنا باقی کا آئی میک اپ کمپلیٹ کریں گے اور آئی بروز کے لئے میں نے براؤن ایک باکو براؤن جل لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کے جگہ پینسل براؤن بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ برائیڈل میک اپ ہے اور ہیوی بیس ہوتی ہے ہیوی میک اپ ہوتا ہے تو پینسل وغیرہ کو آوائیڈ کریں آپ براؤن جل لائنر یا آپ براؤن ایک باکو ہی یوز کریں اور اس کو ہم جو ہے کہ آئی بروز ان کے کافی تھے اور لیکن ہم نے ایکسٹرا نہیں بنایا انہی کو ہم نے شیڈ شیڈ اپلائی کیا ہے اور جو ان کی ریل نیچرل جو آئی بروز تھے انہی کے اوپر ہم نے شیڈ کو اپلائی کیا ہے جی تو آئی بروز کی شیپنگ کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے کہ آئی بروز کی نیچے سے لائن کو ڈراؤ کریں اور اس کے بعد آپ اوپر والی جو اس کی آئی بروز ہے اس کے اوپر لائن ڈراؤ کریں اور بعد میں اس کو مکس کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم باقی کا آئی میک اپ کنٹینیو کریں گے اور ہم نے جو ہے کہ براؤن شیڈ لیا ہے اور انڈر آئی اس کو لائٹ براؤن شیڈ کو اپلائی کر لیا ہے اور اس کو ساتھ ہی ساتھ ہم نے بلینڈ بھی کر لیا ہے ٹھیک ہے جی دونوں انڈر آئی اس کو ہم نے جو ہے کہ دونوں آئی اس کے نیچے ہم نے اس کو اپلائی کیا ہے اور ساتھ ساتھ بلینڈ کر لیا ہے اسی ہے کہ ہماری آنکھ تھوڑی کھولی اور بڑی لگے گی اور ہماری آئیس کی نیچے جو بیس اپلائے کرنے کی وجہ سے جو پفی نیس فیل ہو رہا تھا وہ بھی اس سے ہتم ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آئیس کے کورنر پہ بھی میں نے براؤن شیرڈ کو اپلائے کیا اور جو اوپر ہم نے آئیس کے اوپر شیرڈ لگایا تھا اس کے ساتھ لے جا کے اس کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے کہ لائنر اپنا جو ہے کہ دوبارہ سے اپلائے کر رہے ہیں کیونکہ اب ہم نے لیشز بھی لگانی ہوں گے تو اس لئے ہم لائنر کو اپلائے کر رہے ہیں لائنر کی ہم نے ایک سٹریٹ لائن راو کی ہے اور اسے کورنر پہ جا کے ہم نے اسے بلینڈ کرنا سٹارٹ کر لیا ہے اور اسی طرح آئیس کے نیچے بھی ہم نے ایک بلکل سٹریٹ لائن راو کی ہے ٹھیک ہے آئیس کی میڈ سے ہم نے سٹارٹ کی ہے اور آئیس کے کورنر تک اس کو لے گئے ہیں اور اس کو ہم نے اوپر کی طرح بلینڈ کرنا سٹارٹ کر لیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اوپر والے لائنر کے ساتھ مکس کرنا ہے ہم کوئی ونگ لائنر وغیرہ اپلائیں نہیں کریں ہم بلینڈڈ جو ہے کہ کورنرز بنائیں گے اسی لئے ہم اس کو بلینڈ کر رہے ہیں آئیس کے میڈ سے ہم نے لائنر کو لگانا سٹارٹ کیا ہے اور بلکل سٹریٹ لائن ہم آئیس کی شیپ کو بلکل چھوڑ دیا ہے صرف ہم نے سٹریٹ لائن کو دیکھا ہے اور سٹریٹ لائن اپلائی کی ہے اور کورنرز پہ لے جا کے ہم اس کو جو ہے کہ بلینڈ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے جی تو آپ یہاں سے دھیان سے دیکھیں کہ آپ کورنر کیسے بلینڈ کریں گے اور کس طرح سے اس کو جو ہے کہ ہم لائنر کے برش کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں فی الحال آئی لٹ کا جو کورنر ہے وہاں پہ ہم نے ایک آئی لائنر برش سے ہی ایک لائن کو ڈراؤ کیا ہے ہم نے راؤن شیپ میں ہم نے اس کو ڈراؤ کر کے ایک سمال برش کے ساتھ ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور باقی کا بھی جو ہم نے لائنر اپلائی کیا ہے اس کو ہم بلینڈ کریں گے اس شیڈ کو ہم پورے کورنر پہ جو ہے کہ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے اور اوپر والے لائنر کے ساتھ اس کو مکس کر دیں گے یہاں کی بلینڈنگ کے لئے آپ سمال برش کا استعمال کریں گے یہاں پر بلینڈنگ جو ہے کہ بڑے برش سے نہیں ہوگی اسی طرح دیکھیں کہ ہم نے ایک لائن ڈراؤ کر لی تھی کہ ہم نے اس سے آگے بلیک شیڈ کو نہیں لے کے جانا اس سے پیچھے ہی ہم نے بلیک شیڈ کو اپلائی کرنا ہے اور اسی طرح نیچے والا لائنر بھی بلینڈ کیا ہے اور اس کو اوپر والے کورنرز پہ لے جا کے اوپر والے لائنر کے ساتھ مکس کر کے کورنرز کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو نیچے والی لائن کو آپ سکوچ ٹیپ لگا کر ڈراؤ کریں یا آپ بعد میں اس کو اپنے فاؤنڈیشن یا کنسیلر کے ساتھ اس کو نیٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اپلائی کر رہے ہیں مسکارا اور مسکارا اس لئے اپلائی کریں کہ ہم نے لگانی ہے لیشز اور لیشز آپ مجھ سے ہمیشہ پوچھتے کہ کون سے برینڈ کی یوز کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کوئی نیم نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ اس وام میں آپ کو ملتی ہیں اور اس میں کافی سارے پیئرز ہوتے ہیں اور یہ آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے مارکیر سے بھی اور اون لائن بھی بہت سارے پیجز پر اویلیبل ہوتی ہیں آپ وہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح میں نے آئی لیشز کو گلو لگائی ہے ایسٹی کی اور یہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے آپ کو بلکل اس کی جو ہے کہ بہت کم کوائنٹیٹی لینی ہوتی ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کی لیشز کو سٹک کر لیتی ہے جی تو لیشز بھی ہماری اپلائے ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم کریں گے کونٹور اور کونٹور کے لیے ہم نے یوز کیا ہے کرسٹائن کا پیلٹ اور کونٹور آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے ویسے تو ہر فیس کا اپنا کونٹور ہوتا ہے لیکن جو اس فیس کا کونٹور ہے وہ میں آپ کو بتاتی کہ آپ نے کان کے بلکل اوپر والا جو سٹارٹ ہے کان کا وہاں سے آپ نے جو ہے کہ لے کر اور آپ کی جو لپ شیپ ہے لپ تک لانا نہیں ہے صرف لپ کی شیپ پہ آپ نے برش رکھنا ہے تھوڑا سا اور اس کو جو ہے کہ آپ نے بلینڈ کر لینا ہے بالکل کان کے اوپر آپ نے کونٹورنگ کرنی ہے کان سے نیچے آپ نے کونٹور نہیں کرنا ہے یہی اس کا ایکزیک طریقہ ہے اور جو لائن کو آپ نے بھی کونٹور کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اگر آپ جو لائن کو کونٹور نہیں کریں گے تو آپ کی فیس اور نیک میں ڈیفرنس پتا نہیں چڑے گا ٹھیک ہے اور نیک اور فیس کو بھی یہ ہے کہ جب آپ اپنا فوٹو شوٹ یا ویڈیو شوٹ کر آئیں گے تو آپ کی جو ہے کہ فیس کے کٹس نظر نہیں آئیں گے اس لئے کونٹور کرنا ہوتا ہے کہ بیس اپلائے کرنے کے بعد کونٹورنگ مست ہوتی ہے کیونکہ آپ کے فیس کے سارے کٹس جو ہیں وہ بیس کے نیچے ہائیڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان کو ری کریئٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے کونٹورنگ جو ہے وہ مست ہے اور کونٹورنگ کا ایکزیک طریقہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اب ہم نوز کی کونٹورنگ کریں گے ایک سمال اینگل برش کے ساتھ ایک بلینڈڈ سی کونٹورنگ کریں گے ہم نے ایک سٹریٹ لائن آئی بروز سے لے کر نوز کی ٹپ تک ڈراؤ کی ہے اور اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہماری جو ہے کہ نوز کی کونٹورنگ آپ نے بلینڈ سٹریٹ لائن ڈراؤ کرنی ہے جتنا آپ نے نوز کو سلم کرنا ہے اتنی آپ نے لائنز کو جو ہے کہ نزدیک نزدیک ڈراؤ کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو ٹھیک سے سمجھا پا رہی ہوں یا نہیں بڑ جتنا بھی میں سمجھا سکتی ہوں میں ٹرائے کرتی ہوں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہم برو بون کو ہائی لائٹر لگا رہے ہیں آپ چاہیں تو سب سے پہلے یہ سٹیپ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو نیچے جو آپ نے شیڈنگ کی ہے وہ خراب نہیں ہوگی آپ اس لئے ہائی لائٹر چاہیں تو پہلے اپلائے کریں ٹھیک ہے جی اور ہائی لائٹرنگ کے لئے میں نے جو آئی لیٹ کے اوپر وائٹ کرائی لون کا انٹرفیرنس یوز کیا تھا اسی کو میں اپلائے کر رہی ہوں اور آپ بھی جو ہے کہ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں اس ہائی لائٹر اور فور دا آئی برو بون ٹھیک ہے جی برو بون اور اس کو میں نے انر کورنر پر اپلائے کیا ہے اپنی جو کٹ کریز ہے اس کو جو ہے کہ دوبارہ سے ری شیپ کیا ہے اور یہ ہے کہ دیکھیں کہ آئیز بلکل نیٹ اور آپ کو بلکل پرومینٹ نظر آرہا ہوگا ٹھیک ہے جی اب ہم اپلائے کریں گے بلوش آن بلوش آن کے لئے ہم نے کاشیز کی پیلیٹ یوز کی ہے میں ہر ویڈیو میں اس کو اس لئے یوز کرتی ہوں کہ اس میں جو ہے کہ شمری بلوش آن ہیں جو کہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ ہے کہ آپ کو ہائی لائٹر کی بھی بہت زیادہ نیٹ نہیں ہوتی اور یہ آپ کی جو ہے کہ فیس کو بیس کو بھی گلوئن جو ہے کہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس لئے مجھے یہ شمری بلوش آن بہت زیادہ ان کے پسند ہیں اور اس کے میں دو تین شیئرڈ مکس کر کے پیچ پین کو مکس کر کے جو ہے کہ چیکس پہ اپلائے کر لیتی ہوں اور بہت ہی خوبصورت اس سے یہ ہے کہ بلوش آن لگ جاتا ہے ٹھیک ہے جی بلوش آن بھی آپ ایک سمال بریش کے ساتھ کریں بہت زیادہ بڑا بریش مت اپلائے کریں اس سے یہ ہوگا کہ بلوش آن اپنے ایک زیادہ جگہ پہ لگے گا اور وہ زیادہ کونٹور سے نیچے نہیں جائے گا ٹھیک ہے جی وائٹ کاجل یوز کریں اور آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں کاشیز کا یوز کر سکتے ہیں وائٹ پینسل یوز کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ مانتے ہیں کہ آپ آئیز میں آپ آئیوری سٹک وغیرہ اپلائے کر سکتے ہیں تو بیس اپلائے کرنے سے آوائیٹ کریں کیونکہ بیس آئیز کے اندر جا کے ڈرائے نہیں ہوتی جیل لائنرز ڈرائے ہو جاتے ہیں اور وہ آپ کو دھنڈلا دھنڈلا جو ہے کہ فیل ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی بیس کا وائٹ کریں آپ جو چیز جس چیز کے لئے بنی ہے اس کو اسی کے لئے یوز کریں جی وائٹ جیل لائنر ہم نے اپلائے کیا ہے اس کے بعد ہم مسکارا اپلائے کریں لور لیش پر اور مسکارا میں باپ کا یوز کر رہی ہوں بہت ہی ویزنیبل اور اچھا مسکارا ہے ٹھیک ہے جی لیشز اب ہماری ہو گئے اور اب ہم جو ہے کہ باقی کا لائنر آپ چاہیں تو جو انر کورنرز ہیں ان کو اسی طرح رہنے دیں اگر آئیس بڑی ہیں تو اور اگر آپ آئیس کو مزید بڑھا کرنا چاہتے تو آپ آئیس کے کورنر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی انر سائل سے جب آپ ویڈیو سٹارٹ سے دیکھتے ہیں اور آئی میک اپ سٹارٹ ہوتا ہے تو تب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور وہ بہت ہی ہارر سا فیل ہوتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے جارہے لیکن جیسے ہی آپ کا آئی میک اپ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ بلش آن اپلائے کرتے ہیں آپ کونٹور کرتے ہیں تو آپ کا فیس کے ایک خوبصورت سا لک آپ کے سامنے آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی آئی لائنر کو ہم دوبارہ سے اپلائے کریں گے آئی لائنر کی لائن تھوڑی سی آپ کو اس لیے تھوڑی تیڑی فیل ہو رہی تھی کہ ہم لگا چکے تھے چنگس اور چنگس ہمارے تھوڑی سی نیچے آ چکے تھے آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی چنگس کو آپ نے آئی لائنر کی جو ہے کہ جگہ پر نہیں آنے دینا اوپر اوپر اس کو اپلائے کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا آئی لائنر نیچ لگے گا آئی لائنر کیونکہ کورنرز ہم نے بلندڈ بنائے ہیں اس لئے ہم بلکل انڈ تک نہیں لے کے جائیں گے ہم نے بس آئی لائنر کو آئیز کی اوپر ہی اپلائے کیا ہے اور انر کورنر سے ہم تھوڑا سا لائنر کو باہر نکال رہے ہیں لائنر کرائی لائنر کا ہی یوز کر رہی ہوں بہت ہی بیسٹ لائنر ہے آپ اس کو بہت ہی زیادہ مطلب کے یوز ہونے والا لائنر ہے ویری ایزی ٹو اپلائے اور بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور لانگ لاسٹنگ بھی ہے جب تک آپ اس کو خود ریموو نہیں کرتے یہ ریموو نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں آئی میکب ہمارا ہو چکا ہے ڈن اور اب ہماری آگئی ہے لپسٹک کی باری تو لپسٹک ہم نے اپلائے کی ہے کلائزونہ کا لپسٹک لپسٹک یوز کیا ہے یہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں اور یہ جب ایک بار لگ جاتے ہیں تو یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اس کے بعد لپسٹک خراب ہونا یا لپسٹک اترنا یہ ٹنشن نہیں رہتی اس لئے میں جو ہے کہ ڈرائے جو لپ گلاؤسز ہوتے ہیں انہی کو یوز کرتی تو یہ لپ گلاؤس ہے کلائزونہ کا اور اس کا نمبر ہے 518 اور یہ بہت خوبصورت پنک شیئرڈ ہے اور یہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ اور اچھے ہیں اور سب سے بڑی بات کے بہت زیادہ ریزنی پرائس میں آپ کو مل جاتے ہیں اسے ہم لپ کی خوبصورت شیئپنگ کریں اور آپ لپ جیسی اگر آپ لپ کو بڑا کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لپ کی نیچرل شیپ ہے اسی پہ کام کرنا چاہیں تو بھی آپ کی محضی ہے اور لپ پہ بھی چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑا بڑا کرنا پڑتا ہے اور کسی کی اگر بڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا جی پنک شیئیڈ ہم نے اپلائی کیا ہے یہ اکیلا جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا لیکن ہم نے اس کے بیچ میں لائٹ شیئیڈ کیا کر لیتے بلش آن تھوڑا سا ہمیں کم فیل ہو رہا تھا ہم بہت زیادہ بلش آن پسند ہے لیکن اگر کوئی کلائنٹ ہوتے ہیں جن کو نہیں اچھا لگتا تو ہم نہیں اپلائی کرتے اگر میں اپنی مارڈلز کو اور خود کو بھی بلش آن زیادہ اپلائی کرتے ہوں آئی لف بلوش آن ٹھیک ہے جی گائز ہوب کہ آپ کو یہ ہے کہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا میک اپ پسند آیا ہوگا ہیئرز کو جو ہے کہ ہم نے جلدی جلدی سے بس بنایا کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا تھا اور ساتھ ساتھ ہم کام بھی کر رہے تھے اور موڈل بھی ریڈی کر رہے تھے اس لئے ہیئرز پہ بہت زیادہ کام نہیں کیا بس میک اپ کو ہم نے یہ ہے کہ ڈیٹیل ویڈیو میک اپ ہوگی آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس اچھے اچھے کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میک سکرائب کرنا ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک اپنا بہت سارا حیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ